اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں؟ امیدیں سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے اچھا جناب آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ہیئر ایکسٹینشن پر ہے پہلے میں نے جو ویڈیو بنائی تھی میں نے ہیئر ایکسٹینشن لگانا بتایا تھا اور ساتھ میں میں نے جو ہے کرلر سے بالوں کو کرل کرنا بتایا تھا آج کی جو ویڈیو ہے وہ اگین دوبارہ ہیئر ایکسٹینشن پر ہے اور آج کی ویڈیو میں میں جو ہوں کرلر سے نہیں بلکہ سٹیٹنر سے آپ کو بال کرل کرنے کا طریقہ بتاؤں گی کہ جن لڑکیوں کے پاس اگر کرلر موجود نہیں ہے تو وہ کتنی ایزی طریقے سے سٹیٹنر سے بال اپنے کرل کر سکتی ہیں کیونکہ سٹیٹنر تو آج کل ہر کسی کے پاس ہے یہ ہماری ضرورت بن چکی ہے اچھا جناب یہاں میں اگین وہی extension apply کروں گی جو میں نے پہلے والی ایک ویڈیو میں بھی لگائی تھی اور میرے بالوں کو ضرورت تو نہیں ہے ہر extension کی دیکھیں ماشاءاللہ میرے بالوں میں اچھا خاصا والیوم ہے صحیح گھنے بال ہے میرے اگر میں اس میں کوئی بھی جوڑا بنانا چاہوں سٹائلنگ کرنا چاہوں تو آرام سے کر سکتی ہوں لیکن ہر extension میں نے یہ ویڈیو اس لے بنائی ہے تاکہ جن لڑکیوں کو نہیں پتا ہر extension کس طریقے سے لگاتے ہیں تو جناب آج اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں کہ کتنا ایزی اور کتنے آسان طریقے سے ہم اپنے گھر میں hair extension لگا سکتے ہیں یہاں میں تھوڑ سے سوفٹ کل بالوں والی hair extension جو ہے اپنے بالوں پر لگاؤں گی اور آپ کی مرضی آپ لوگ کے پاس جو بھی ہے آپ لوگ لے سکتے ہیں جناب یہاں پر جو ہے میں اب آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے hair extension لگاتے ہیں یہاں میں نے اپنے بالوں کو کوئی straight نہیں کیا نیچرلی جس طریقے سے بال ہیں اسی طریقے کے بال ہیں بس ہلکا سا میں نے جو ہے heat protector serum جو ہے وہ اپنے بالوں پر لگا لیا ہے کیونکہ میں نے curl ڈالنے ہیں بالوں پر تو اس وجہ سے bar damage نہ ہو اچھا یہ اس کے front پر اس طرح پینیں دی گئی ہوتی ہیں ان کو ہم پہلے open کریں گے ان ساری پینوں کو ہم open کریں گے اس کے بعد ہم اپنے بالوں کی partition کر لیں گے ہمیں بالوں کی partition کر کے میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم بالوں کی partition اب کس طریقے سے کریں گے یہ نظر آ رہا ہے پینیں کھل گئی ہیں اچھا جناب اس کو ہم رکھیں بالوں کو میں نے straight اس لیے نہیں کیا کہ بالوں میں curl ڈالنے ہیں تو curl کرتے ہوئے ہی ہم ہلکا سا سیدھا کر کے straightener کر کے بالوں کو اور curl ڈال دیں گے اچھا یہاں اچھے سے com کرتے ہیں اپنے بالوں کو تاکہ جو گنجلیں سی ہیں ساری وہ کھول جائیں تھوڑے سے soft ہو جائیں بال میرے بال پتلے نہیں ہیں ما شاء اللہ سے تو مجھے کیا نا میں ویسے ہی extension کا استعمال میں بہت کم کرتی ہوں پتہ نہیں کیوں بہت الچتی ہوں میں اس سے کیونکہ میرے اپنے بال یہ ما شاء اللہ صحیح پھولے پھولے سے والیوم والے ہیں تو اچھا جناب یہاں پر جو ہے اب ہم partition کرتے ہیں partition کرنے کے لئے سب سے first step جو ہے ہمارا وہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا یہاں کان کے پاس سے یہ کان کے پاس سے یہاں سے finger یوں لے کر جانے یہ دیکھیں کان کے پاس سے ہم نے یہ والا area جو ہے یہ پورا بالوں کا ہم نے section لے کے اٹھا لینا ہے یہاں سے اور نیچے والے بالوں کو چھوڑ دینا اسی طرح یہ والے سارے بال لے کے جو ہے میں ان کو اٹھاؤں گی اور اٹھا کے میں ان کو جوڑا بنا کے اوپر cover کر دوں گی یہ سارے بال جو ہے یہ باب میں کرل ہوں گے ٹھیک ہے اور وہ جو نیچے کے تھوڑے سے بال رہ گئے وہ اسی طرح extension کے نیچے ہی رہ جائیں گے ٹھیک ہے اب میں اسے جو ہوں اچھے طریقے سے جوڑا بنا لیتی ہوں دیکھیں ماشاء اللہ میں صرف یادہ پورشن اٹھایا ہے تو بھی کتنا زیادہ ہیلدی لگ رہا ہے تو جن لڑکیوں کے مطلب بال بہت پتلے ہیں ان کے لئے extension بہت اچھی اور فائدے مند رہتی اور بہت آسان ہے لگانا وہ easy طریقے سے carry کر سکتی ہیں اچھا اب ہم نیچے کے بالوں کو کوم کر لیں گے اس کو ہم کوئی curl نہیں کریں گے کچھ نہیں کریں گے کیونکہ extension کے نیچے چلے جائیں گے ٹھیک ہے تو اب یہ جو پیچھے کا اس کا area ہے یہ والا جہاں پہ میں اشارہ کر رہی ہوں انجی جناب یہ والے area پہ جو ہے ہم نے ان پینوں کو کھول کے adjust کرنا ٹھیک ہے extension کو جو ہے ہم کھینچ کھینچ کے لگائیں گے تاکہ ہمارے دونوں کانوں کی طرف سے صحیح طرح صحیح adjust ہو کے بیٹھ جائے ٹھیک ہے ہاں جی اب ہم لگاتے ہیں اس کو اچھے پہلے اچھے طریقے سے اس کو صحیح کر لیں تاکہ یہ جس کے بال اڑے اڑے ہیں یہ صحیح طرح بیٹھ جائیں اب ہم لگاتے ہیں extension اور extension کے لیے اب ہم نے اس کو تھوڑا کھینچ کھینچ کے اپنی پینوں کو اپنے بالوں کے اندر adjust کرتے جائیں گے اور پینوں کو بند کرتے جائیں گے یہاں سے ہم نے لگایا پینوں کو close کر دیا آگے لگایا پینوں کو close کر دیا پھر تھوڑا اور آگے کر کے لگایا پھر پینے بند کر دی اسی طرح کرتے کرتے ہم پوری اچھے طریقے سے اس کو set کر لیں گے یہاں پر یہ دیکھیں میں بتا رہی ہوں کہ کان کے پاس سے یہاں پر آکے اچھے طریقے سے یہاں پر بھی صحیح طرح اس کو set کر کے ہم نے بٹھا دینا ہے جی جناب اب یہ دیکھیں hair extension میری لگ گئی ہے کتنا easy طریقے سے ٹھیک ہے اب جو اس کے نیچے والے بال جو ہیں ان کو curl کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ اسی کے اندر mix ہو جائیں گے تو اب ہمیں جو ہے اوپر کے جو بال ہیں اب ہم نے ان کو curl کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بھی ہم نے partition کر کے section بنا لینا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے curl کرنا ہے اپنے بالوں کو اچھا اگر آپ لوگ کو لگے کہ ہماری hair extension جو ہے وہ کہیں گر نہ جائے یا کیا نہ ہمیں بہت lose نہ لگی ہو تو آپ اس کو پینے لگا سکتے ہیں اور ایک پینے اس کے بھی لگا سکتے ہیں کہ کان کے پاس یہاں سے extension کھڑی کھڑی نظر آتی ہے تو وہ بھی تاکہ کھڑی کھڑی نظر نہ آئے تو اسے بھی آپ پینے لگا کے جو ہے اچھے سے set کر کے بٹھا سکتے ہیں اور اپنی دل کی تسلی کے لیے جو ہے اچھے سے پینے بھی لگا کے آپ اس کو set کر سکتے ہیں تاکہ یہ صحیح کر کے tighten up ہو جائیں تاکہ ہم دھوکہ دے سکیں کہ یہ ہمارے اپنے اصلی بال ہیں دھوکہ دینا کونسا آسان ہوتا ہے بہت محنت ہوتی ہے اس کے لیے دماغ چاہیے ہوتا ہے ہاں ہاں جی اس طرح پینے لگا کے ہم set کر لیں گے اس کو تاکہ یہ کہ گر نہ جائیں کیونکہ جن لڑکیوں کے بال پتلے ہوتے ہیں بہت تو اس میں اگر یہ صحیح تنا adjust نہیں ہوتی تو وہ پینے لگا کے بھی اچھے سے اس کو adjust کر سکتے ہیں یا مجھے آدھی ویڈیو بیچ میں بند کر کے جانا پڑا تھا کچھ کام آ گیا تھا گھر میں تو اس کی وجہ سے مجھے دوبارہ وائس آور کرنا پڑا ہے نہیں تو میں نے اچھا خاصا ویڈیو میں دیکھے بول رہی ہوں لیکن پھر دوبارہ مجھے ایڈیٹنگ کر کے وائس آور کرنی پڑی اچھا جناب یہ دیکھیں یہ سارے بال hair extension کے اندر نیچے والے بال mix ہو گئے اب یہ کر لیں اب ہمیں اوپر کے بالوں کو اسی طرح soft curl ڈالنے اس کے لئے ہم اوپر کے بال کھولتے ہیں اپنے جھوڑے کو کھولتے ہیں اور کھول کے دونوں طرف پھینک کر اچھے طریقے سے کوم کر لیتے ہیں section کر کے ہاں یوں پیچھے کھل والے بال پیچھے ہی ہے جو اس میں extension ہے ان بالوں کو اچھے طریقے سے کوم کر لیں گے دوسری طرف بھی اسی طرح کر لیں گے اور پھر دوبارہ اس کے ہم section اب یہ والے جو بال ہیں ان کو بھی ہم نے اس طرح سوفٹ کر ڈال لیں جس طریقے سے میرے hair extension کے اندر ہے میں جو ہوں اپنے curl بہت زیادہ اوپر کر نہیں ڈالوں گی اور بہت soft curl رکھوں گی تاکہ میرا look اچھا hair extension کے ساتھ آپ یہ پہلے فرنٹ والے بال میں اٹھا کے دوبارہ سے کیچر لگا لوں گی یا پن لگا لیں اس کو آپ دوبارہ سے فورڈ کر کے اس طریقے سے باندھ لیں section کر لیں اور یہ سائیڈوں کے ہیں بال یہ والے ان کو دوبارہ میں آگے کروں گی اور آگے کرنے کے بعد جو ہے میں ان کو کم کر لوں گی اچھے طریقے سے اب ہم نے ان کو کر ڈال نا ہے اس کو بھی اس طرح کم کر لوں گی اچھا ہیر سٹریٹنر میں نے کب سے آن رکھا ہے آپ لوگ نے اس بات کا دھیان رکھ ہے کہ ہیر سٹریٹنر جو ہے وہ اچھے طریقے سے گرم ہو ٹھیک ہے اور آپ لوگ نے کوئی ہیٹ پروٹیکشن سیرم جو ہے اپنے بالوں میں لازمی اپلائے کر لینا ہے میں ہیٹ پروٹیکشن سپری اپنے بالوں میں اپلائے کر لیا تھا اس کے بعد میں کرل ڈالنے لگی کیونکہ کرلر کے لیے ہمیں سٹریٹنر بہت زیادہ گرم نہیں ہوگا اس کا پوائنٹ نمبر صحیح نہیں رکھ ہوگا تو ہمارے بال کرل نہیں ہوں اچھا ایک دفعہ ہم نے بالوں کو یوں سیدھا کر لینا ہے یہ دیکھیں میں بال سیدھے نہیں کیے تھے اسی طرح ساتھ سیدھے ہاں یہ دیکھیں کتنا پیارا کرل آیا ہے اتنا سوفٹ کرل آیا یہ اچھا کرل کرلر سے بھی نہیں آتا کرلر سے بہت چھوٹے کرل بنتے لیکن اس سے ہم چاہیں تو جس طریقے کے کرل بنانا چاہیں مطلب اگر لمبے ہیر ہیں تو ہم سوفٹ کرل بنانا چاہیں وہ بھی بن جاتے ہیں تو بہت ہی ایزی ہے بس آپ کو اس کی ڈائریکشن معلوم ہونی چاہیے کہ ہمیں سٹریٹنر کو کس طریقے سے رکھنا ہے بالوں کو کس طریقے سے فولڈ کرنا ہے ہمیں ایک دفعہ بالوں کو سیدھا کرنا ہے اس کے بعد ہمیں اگین اپنے بالوں کو دوبارہ سٹریٹنر بالوں کو میں نے یوں فولڈ کر لیا اب آہستہ آہستہ کر کے سٹریٹنر سے نیچے کی طرف نیچے کی طرف لیتے آنا ہے ایک جگہ پر سٹی نہیں کرنا نہیں تو بال جل جائیں گے آپ کے اس کی موومنٹ رکھ نہیں ہے آہستہ آہستہ کر کے ہم نے اس کو سلو موشن میں لانا ہے زیادہ تیز بھی نہیں کرنا نہیں تو کرل نہیں آہے گا آہستہ آہستہ کر کے ہم اس کو نیچے لیتے آئیں گے تھوڑا سا یوں ہلائیں جلائیں گے اس کو یہ دیکھیں کتنا پیارا اور سوفٹ کرل آیا دیکھیں اور کتنا شائنی بھی لگ رہا ہے کیونکہ ساتھ بال بھی سیدھے ہو رہے اور بالوں میں کرل بھی ہو رہا ہے اگین اسی طرح آپ تھوڑی زیادہ پارٹیشن لیتے ہیں کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اسی لئے تھوڑا زیادہ اٹھاتے ہیں ختم بھی کرنا ہے جلدی جلدی اسی لئے کرتے ہیں تھوڑا یہ تھوڑی کے بیٹھے رہیں گے اچھا جناب دوبارہ کرل کیا اس کو اندر کی طرف کر کی اور آہستہ آہستہ کر کے پھر لے کے آنا ہے ہم نے بالوں کو دوسری سائیڈ پہ اندر کی طرف کر 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 آہستہ آہستہ جو ہے ہم نے اس کو نیچے کی طرف لیتے آنا ہے لیتے آنا ہے لیتے جلدی تو کسی کو بھی نہیں آتے کر مجھے بھی نہیں آتے تھے میں نے بہت پریکٹس کی اس کے بعد جن لڑکیوں کے کرل سٹے نہیں کرتے وہ اس طریقے سے کرل کرنے کے بعد اپنے ہاتھ میں دو منٹ رکھیں بڑے پیار محبت سے اور اس کے بعد جو ہے جو بالوں پہ سٹے کر جاتے ہیں وہ hair سپری کر لیں تو آپ کا کرل کہیں نہیں جائے گا اس سے بڑی محبت سے میں لادیاں دکھا رہی ہوں کہ اتنے پیار سے سینے سے لگا کے رکھیں اچھا تو یہ کرل دیکھیں کہیں بھی نہیں جائے گا اس کے اوپر پھر آپ لوگ hair سپری کر دیں اور یہ ایک جگہ پہ رہ جائیں گے جن کے لڑکیوں کے بہت زیادہ سوفٹ بال ہیں جن کے کرل ٹھہرتا نہیں ہے تو ان لڑکیوں کے لئے ٹھیک جناب اب پھر سیکشن لیتے ہیں اگن اگن اس کو اندر کی طرف کرتے ہیں کرتے ہیں اور نیچے لے سے میں نے کی ہے یہ دیکھیں اسی طرح اگن 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 دوبارہ وہ اسی طرح اندر کی طرف فولد کیا اور آہستہ 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 کر کے نیچے کی طرف لے کے آنا ہے ٹھیک ہے دیکھیں ذرا تھوڑی سی فاسٹ کر دی ہے میں نے دیکھیں پھر بھی اتنی فاسٹ بھی نہیں کی کہ آپ کو سمجھ نہ لگے ہلکی سے فاسٹ کر دی ہے میں نے تاکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہ ہو اور آپ لوگ دیکھ بھی سکیں کہ کتنے اچھے کرل ڈالے ہیں میرے بالوں میں یہ دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں دوسری طرف دوبارہ اسی طرح سیکشن لیتے ہیں کوم کرتے ہیں پہلے اچھے طریقے سے پھر دوبارہ سیکشن لیتے ہیں اور جلدی 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 اس کو بالوں کو سیدھے کریں اور کرل کرتے جاتے ہیں طریقہ میں نے آپ لوگ بتا دیا کس طریقے سے کرنا ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اسی طرح دوبارہ کے بند کر دیتے ہیں دیکھیں یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے جب بندہ کرنے بیٹھتے تو اس سے پتا چلتا ہے اس میں ہی کتنا ٹائم لگ جاتا ہے یہ دکھنے میں تو بہت ایزی لگ رہا ہوتا ہے شاید منٹوں میں ہو گیا لیکن ایسا نہیں ہے ٹائم لگتا ہے اس کے خیال رکھنا ہے کہ ہمیں کس طریقے کی ڈائریکشن میں کرنا ہے اس طرح گین میں سیدھا کر اس کو بھی گھما کے اندر کی طرف اب اس کو میں دوسری طرف سے گھما رہی ہوں اب آپ دیکھیں ہاتھ کی ڈائریکشن چینج ہوگی اس طرف اندر کو لے کے جار رہی ہے کہ آپ لوگ نے میری ویڈیو کو لائک کر دینا ہے سبسکرائب کر دینا ہے اور میری ویڈیو کو شیئر کر دینا ہے اور اگر اس چیز سے ریلیٹیڈ کوچھ پوچھ نہ ہے یا کوئی ویڈیو دیکھ نی ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں یہاں پہ میں تھوڑی جلدی کر لی کیونکہ بہت دیر ہو رہی تھی سب بالوں کو کر دیکھیں کتنے اچھے صریحے ہو گئے آگے سے بھی دوبارہ سے جلدی سے کرتے ہیں آنجی جلدی 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 ہم کرتے ہیں یہ دیکھیں ذرا آگے سے ہم اسی طرح صوف کرل جو ہوتے وہ چہرے پہ اچھے نہیں لگتے ٹھیک ہے اب جو ہے ہم بالوں کو میں بالوں کو صحیح کرتی ہوں اور پھر بالوں کو پین اپ کر کے اس کا کوئی اچھا سٹائل بنا کر پھر آتی ہوں یہ یہاں سے بھی رہ گیا اس کو بھی اچھے طریقے سے ہم کرل کر لیتے اب بالوں کو پین اپ کر کے آتی ہوں پھر دکھاتی ہوں ہاں جی جناب یہ دیکھیں بالوں کو میں کرل کرنے کے بعد بہت زیادہ والیوم ہو گیا تھا بالوں میں ہلکا سا پیچھے کر کے یہاں پہ پین لگا لی ہے بالوں میں آگے سے تھوڑا سا میں بیک کومکس کر کے پافسہ بنا کر یہ دیکھیں کتنے خوبصورت کرلوں میں اب آپ کو لگ رہا ہے کہ میں ایک سن لگ میرے اپنے ہی بال ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھے کرلوں میں لک ایڈ دیس آپ لوگ بھی سٹیٹنر سے کر کے دیکھئے گا بہت اچھے کر لوں گے اچھا جناب جوڑا بنائے تو بہت پیارا جوڑا بنے گا میں آپ کو کسی ویڈیو میں اس کا سٹائل بتاؤں گی کس طریقے سے بنا سکتے یہ میں نے اوپر سے پافسہ بنا پیچھے پین اپ کر لیا اور آپ چاہیں تو لٹے بنائے سکتے سمپل سا ڈیزائن بنانے بہت والیوم آگیا ہے میرے بالوں میں ہاں جناب بس یہ تھی ویڈیو اگر پسند آئی تو لائک کر دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا دوسری طرف سے لٹے نکال لیتے ہیں مجھ بہت الجان ہوتی ہے لیکن آپ لوگ چاہیں یہ ڈیسنٹ سا اس طریقے سے بھی ہیر سٹائلنگ کر سکتے ہیں بالوں کی اب دیکھیں کتنا اچھا سا لوگ آگیا اوکے جی اللہ حافظ